اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائے چینل آج میں آپ کو دیگی سٹین چکن ملانا سکھاؤں گی لیکن اس ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرتے اور ساتھ جو پہل کا آئی کو نیو سپی ہٹ کرتے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہن سکیں اب ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں انگیڈرنٹس نوٹ ڈاؤن کریں دیکھیں سٹین چکن بنانے کے لیے میں دو چیسٹ پیسیز یوز کر رہی ہوں یہ تقریباً ہاف مرگی ہے لیمن جوز ایک لیمون میں نے سکوئیز کر لیے ادھر کلسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ہری میرچ کا پیسٹ ون ٹیبل سپون کالا نمک کالی نمک کا بہت سٹرونگ فلیور ہوتا ہے یہ بہت اچھا فلیور دے گا سٹیم چکن کو کٹی ہوئی لال میچ ون ٹیبل سپون کالی میچ کا پاوڈر کالی میچ کا پاوڈر سفید میچ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون کٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ ون ٹی سپون سونف کا پاوڈر ون ٹی سپون دہی سکس ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون اب اس کو مین ایٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میکسنگ باوڈر میں دہی ایٹ کر دے سونف کا پاوڈر ایٹ کر دے زیرہ پاوڈر ایٹ کر دے کٹی ہوئی سورک میچ کالی میچ کالا نمک چاٹ مسالہ سولٹ سولٹ دہان سے ایٹ کیجئے گا کیونکہ ہم پہلے کالا نمک ایٹ کر چکے ہیں اور چاٹ مسالے میں بھی سولٹ ہوتا ہے سفید میرچ گرم مسالہ ادھرک لسن کا پیسٹ ہری میرچو کا پیسٹ ہری میرچو کا پیسٹ پانی ڈال کر نہیں بنانا پانی کے بغیر اس کا پیسٹ بنائیں اور ادھرک لسن اس میں فریش یوز کرنا ہے اب یہ سب چیزیں ایٹ کر کے اسے اچھی طرح مکس کر لیں لیمن جو سیٹ کر دیں ان سب چیزوں کو اچھی طرح میکس کر رہے ہیں اچھی طرح میکس کر کے چکن پیس کو آپ کٹ لگا لیں یہ دیکھیں میں نے اس کے کٹ لگا لی ہے نائف سے اس کے کٹ لگا لیں اور اس کو اس میں اچھی طرح میرینیٹ کر دیں اچھی طرح مسالے کو اس پر لگا دیں میک شور آپ کے ہاتھ اچھی طرح ووش ہونے چاہیے اسی طرح دوسرے پیس کو بھی لگا دیں گے چکن کو اچھی طرح میکنیٹ کر کے اب اسے مینیمم ٹو آرز کے لیے فریج میں رکھ دیں اگر آپ اسے اوور نائٹ میکنیٹ کریں گے تو زیادہ اچھی بات ہے اسے جتنا زیادہ میکنیٹ کریں گے اتنا اچھا فلیور آئے گا اس کا اب سٹیمر میں ہم چکن کو سٹیم کر لیں گے اگر کسی کے پاس سٹیمر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایک بڑی کڑا ہی لے لیں اس کے لئے تھوڑا سا پانی آٹ کریں تقریباً ایک کپ اس کے اوپر کوئی جالی رکھ لیں لیکن جو جالی ہے وہ پانی سے ٹش نہیں کرنی چاہیے اور اس کے اوپر آپ سمپل چکن پیس رکھ دیں یہ بونی پارٹ اس کا میں نیچے والے سائٹ پر رکھ رہی ہوں کیونکہ بونی پارٹ کو کھوننے میں زیادہ ٹائم لیتا ہے اسی طرح دوسرا پیس بھی رکھ دیں یہ جو اس کا بچا ہوا مسالہ ہے یہ بھی اس کے اوپر لگا دیں اس کو ویسٹ مت کریں آدھے گھنٹے کے لئے ہم اس کو سٹیم کریں گے فلیم آپ نے بلکل لو رکھنی ہے اور یہ بہت اچھا سٹیم ہو جائے گا اب اس سے کور کر دیں یہ دیکھیں ویورز تقریباً پندرہ منٹ بعد میں اس کے سائٹ چینج کر دوں گی بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اس میں سے بس اب اس کے سائٹ چینج کر دیں اور اگر اسے کور کر کے پندرہ منٹ کے لئے کوک کریں دے گی سٹیم چکن بلکل دن ہو چکا ہے بہت اچھا سا ٹینڈر ہو گیا ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں اب ایک پین میں تقریباً 4 ٹیبل سپون مکھن ملٹ کر لیں اور اسے اچھا سا گرم کر لیں بہت تیز گرم کرنا ہے اسے یہ دیکھیں ویورز مکھن ملٹ ہو گیا ہے اور یہ بہت اچھی طرح گرم ہو گیا ہے مکھن سٹیم چکن کیو پر ڈال دیں بہت اچھا فریور آئے گا مکھن کا اب اوپر سے تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرز سپرنکل کر دیں اور یہ آپ کا دیکھیں سٹیم چکن بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کریں یہ ان لوگوں کے لئے جو ڈائیٹ کرتے ہیں ان کے لئے بہترین چیز ہے اور جن لوگوں کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے یا وبیسٹی کا مسئلہ ہے ان کے لئے بہت اچھی ریسپی ہے مکھن اس کا فریور بہت انہینس کر دیتا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں سٹے ٹون اللہ حافظ